لیٹننٹ جنرل ریٹائرڈ فیس حمید کے خلاف جنرل کوٹ مارچل کی کاروائی شروع فوجی تحفیل میں لے لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق سوپریم کورٹ کے حکم پر نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کیس میں فیس حمید کے خلاف شکایات کی تحقیقات کی گئیں ریٹائرمنٹ کے بعد متعدد مواقع پر آرمی ایک کے خلاف ورسی ثابت ہوئی فیس حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایک کے تحقیق تعدیبی کاروائی کا آخاز سابق جی جی آئی ایس آئی کے خلاف فیلڈ جنرل کوٹ مارچل کا عمل شروع کیا جا چکا ہے بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک ہو اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا کاؤنٹیبیلٹی پروسس ہے it comes even more harder because it is expected کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور اکل اور زیادہ ذمہ داری ہے جو جونئر رینک میں بچے ہیں جو جونئر آفسرز ہیں ان کو تو آپ کچھ مارجن دے سکتے ہیں لیکن سینئر رینک پر ایسے نہیں ہو آگ فوج میں خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے ایک خودکار عمل جو ہر وقت جاری رہتا ہے جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری فوج میں خود احتسابی کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چہدری واضح پیغام دے چکے ساتھ میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا فوج میں خود احتسابی ایک کڑا شفاف اور خودکار عمل ہے ہمیں اپنے احتسابی کے نظام پر فخر ہے بہت سے چیزیں ثابت ہو چکی ہیں فیض امید کو انکوائری کے لیے تحویل پر نہیں لیا گیا سرحاسن کے مشیر رانہ سناؤلا کہتے ہیں پاک فوج میں احتساب کا عمل بہت مصبوط ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں متعدد بیسابت کیا سامنے آئی ہوں گی دیگر معاملات میں انکوائری ہوئی ہے تو چیزیں سامنے آئی جائیں گی فیض امید دھرنے میں لوگوں کو مینج کر کے بٹھایا گیا تھا دھرنا قتم کرنے میں فیض امید کا کردار تھا معایتے پر ان کے دستخط موجود ہیں فیض امید سیاسی معاملات میں کھل کر مداخلت کرتے تھے انکوائری میں سب سامنے آ جائے گا فیض امید کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہوں گے ایسے کام فردباہت تو نہیں کر سکتا یہ اقدام پاک فوج گہترام اور عزت میں سنگے میل ثابت ہوگا دیر آئے دروست آئد سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کا ٹھوک بجا کر احتساب ہوگا یہ تو صرف آگاز ہے بڑے بڑے بدھ گریں گے نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی کا کیس اٹھے گا تو اور بھی کئی نام سامنے آئیں گے نومے والوں کے پشت بناہی کرنے والوں کا احتساب ہوگا فیض آباد دھرنا کیس تو بہت چھوٹا ہے بہت بڑے کیسی سامنے آئیں گے پی ٹی آئی اور ان کے بانی اب زمین پر لیٹ جائیں گے اتنے سینئر افسر کے خلاف کاروائی کے لیے ایک انرڈ دھوست ثبوت ہوں گے راہنما پی بس پارٹی کا مرزمان کائرہ کہتے ہیں فوج کا اپنا احتساب کامل ہے پی ٹی کی حکومت لانے میں ان کا کردار تھا سعید غنی کہتے ہیں ملک کے خلاف کام کرنے والوں کو احتساب ہونا شواہی ہے جیرمین ایمٹی ایم پاکیزان خالد مکھول صدی کی کہتے ہیں فیض حمید کا معاملہ ہم سے آگے کا ہے سپریم کورٹ سے نون لیگ کے لیے بڑا ریلیف دوبارہ گنتی میں غامیاب نون لی کے تین ایمن بحال لہور ہائی کورٹ کا دوبارہ گنتی کالدم کران دینے کے خلاف درخواست منظور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا دوبارہ گنتی کا فیصلہ درست کران دیا عزر قیوم ناہرہ عبد الرحمان کانچو اور زلفقہ رحمت کی اسمبلی رکنیت بحال پی ٹی آئی کے حماعتی آفتہ آزاد امیدواروں کی قومی اسمبلی رکنیت ختم پی پی ایک سو تین تیسرانہ محمد عرشد کی رکنیت بحال فیصلہ دو ایک کی اکثریت سے سنایا گیا جسٹس اکیل آواسی کا اختلاف سنتالیس صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے لکھا فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن آئینی دارہ ہے الیکشن کمیشن کے سربراہ اور میمبران احترام کے حق دار ہیں ہائی کورٹ کے جزیز نے الیکشن کمیشن کے سربراہ اور میمبران سے متعلق غیر ضروری ریمارکس دیئے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا الیکشن کمیشن کا انتخابی تناسیات پر حکم دائر اختیار سے تجاوز ہے جسٹس اکیل آواسی کے اختلافی نوٹ لکھا انتخابی تناسیات پر الیکشن ٹیبیونل سے ہی رجوع کیا جا سکتا ہے انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا کردار ختم ہو جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی تناسیہ نہیں الیکشن کمیشن کے اختیارات پر فیصلہ دیا سپریم کورٹ میں اپیل کی سمات کے دوران انتخابی تناسیہ پر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا دوبارہ گنتی کی ترقاست مسترد کرنا ریٹرننگ افسر کا اختیار ہے اور استحقاق ہے اختیار ختم ہونے سے انتخابی عمل متناسے ہوگا سپریم کورٹ کی فیصلے پر ہم اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں ایم این اے صاحبان نے اوت لے لیے تھے اسی سرکمسٹانس میں اس کو ریورس کرنا ہم سمجھتے ہیں انصاب کے تقاضوں کے منافی ہے ریکاؤنٹنگ کے آرڈ میں کوشش کی جا رہی ہیں کہ ہماری جیتے ہوئے سیٹیں ان کو کنورڈ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیفیٹ میں تبدیل کیا جائے ہمیں اس بات پر افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیئے تا یہ بڑے تناظر میں دیکھتے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آنے والے کی فل فور نوٹفیکیشن کی جائے سپریم کورٹ میں انصاف کا قتل ہوا فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں دوبارہ گنتی کیار میں ہماری نشستیں چھینی جا رہی ہیں دو ایم این ایس نے پی ٹی آئی کے حق میں بیان حلفی جمع کر آیا تھا پی ٹی آئی کا فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا اعلان شبلی فراز بولے یہ آٹھ فروری کو شروع ہونے والے عمل کا تسلسل ہے عوام سترہ نشستو والی حکومت کو مسترد کر چکے ناؤزوانی ملک کا مستقبل بدل سکتے ہیں تمام اقراجات قاتل کر کے وسائل ان کے قدموں میں نشاور کریں گے وسیر آسم کا ورڈ یوتے کی تقریب سے خطاب کہا جین جدید علوم کے ذریعے اپنے ملک میں انقلاب لائیا مصنوع ذہانت آج کی دور میں تعلیم کا جدید ترین ہتھیار ہے روان سال دولبا کو میرٹ پر دس لاکھ سمارٹ فون دیں گے چینی کمپنی سالانہ دو لاکھ پچوں کو آئیٹی کی تربیت دے گی ایک ہزار گریجوئٹس کو رات کی ضروری ترین کے ذریعے چین بھیٹا جائے گا سمال اور میڈیم انٹرپرائزز کے بنیاد پر ناؤزوانوں کو ادانوں کا مالک بنانے کیلئے بینکوں سے گرز بھی دلوایا جائے گا وسیر آسم نے پرائم منسٹر گرین یوتھ موفمنٹ کا بھی اجرا کر دیا آج موڈی کی انڈیا میں مائنورٹیز کو سیف ہیون نہیں ہے اور یہ بات قائد عاظم محمد علی جی نا حضرت قائد عاظم نے اس وقت محسوس کی کہ ایک دن یہ ہوگا اس وجہ سے ہم نے پاکستان بنایا ہمارے بزروہوں نے بنایا مائنورٹیز میں بنا کر رہیں گے پاکستان ماضی میں کسی اور جنگ کا حصہ بننا ہماری اپنی غلطی تھی انیس سو اکھتر میں ہمیں تقسیم کر کے پڑوس کی جنگ میں چھونکا گیا بدکسمتی سے اس جنگ سے ہونے والے نقصان کا دازہ نہ لگا سکے صدر آسیر درداری کا اقلیتوں کے دن کے مناسبت سے تقریب سے خطاب کہا آج موڈی کے ملک میں اقلیتوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں اسی وجہ سے قائد نے پاکستان بنایا پاکستان میں اقلیتی برادری کے افراد برابر کے شہری ہیں میرے والد نے بن کے رہے گا پاکستان کا نعرہ لگایا تقریب کے اختتام پر صدر مملکت نے پاکستان ہپے کا نعرہ لگایا دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان تے دی بہادر پاکستانی کوپیما مراد صدپارہ ریسکیو مشن کی طوران جاپ آرمی ایویشن کے ہلیکاپٹر پر میت سکردو پہنچاتی کے مراد صدپارہ دس اوقت کو براڈ پیک مہم جوئی میں واپسی پر لاپتا ہوئے کیم فن پر راک سلائدنگ کے دوران سر پر پتھر لگنے سے سختی ہو گئے مراد صدپارہ نے کیٹو کلین اپ اور ریسکیو مشن میں حصہ لیا کیٹو سمیت کئی چھوٹیوں پر سب سہلالی پرچم لہرا چکے صدر وزر آزم وزرہ پنجاب کا مراد صدپارہ کے انتقال پر ازخار افسوس کوپ مائمی خدمات کو خیراج اقیدت نئے الیکشن سے بھی ملک نہیں چلے گا آرمی چیف چیف جسٹس تمام سیاستدان سر جوڑ کر بیٹھیں پہلے راستے کا تعین کریں پھر حل نکالیں شاہد خاکا نباسی کی میڈیا سے گفتگو کہا نیب اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے شاہد خاکا نباسی پی ایس او غیر قانونی بھرتی کیس سے بری نیب کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور قومت نے مطالبت نامانے تو ڈی چاک میں لہو پانچ ہوگا امی جماعت اسلامی حافظ نے مرحبان کا پشاور میں جلسے سے خطاب کہا بشلی پیٹرل گیس زستی نہ ہوئی تو ملگیر احتجاج ہوگا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالا جیل میں سماعت بانی پی ٹی آئیو اور بشرا بی بی کی نیب بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ منگوانے کی درخواست مسترد دوسری جانب نو بی کے بارہ کیسز میں بشرا بی بی کی عبوری سمانت کی درخواست خارج عدالت کا سات روز میں تفتیش مکمل کرنے کا حکم مستونگ میں فائرنگ ڈیپٹی کمیشرپنٹ گورز آخر بلو جانب حاق فائرنگ میں جیپین مینسپل کمیٹی سمیت دو افراد زخمی وسر آسم شہباز شریف اور وسر داخلہ موسی نقفی کا اسحار افسوس سخصوشدہ شناختی کارڈ پر جاری سمس سولہ آگست کو بلوک ہوں گی پویتھے کا بڑا فیصلہ زائد رمیہ شناختی کارڈ پر جاری سمس دو ستمبر کو بلوک کی جائیں گی مارہومین کے نام پر جاری سمس پندرہ آکتوبر کو بلوک ہوں گی زیارت میں موسیلہ دھار بارش جل تھل ایک نشیبی لاکے زیرہ پانی گھروں میں داخل لوتھرہ میں بارش کے باعث مکان کے چھت گر گئی خاتون جا بہاق ادھر محکمہ موسمیات کی مانسون بارشوں کے نئے سپیل کی پیش گوئی چودہ سے اٹھانہ اگست تک بادل برسیں گے اسلام آباد پنجاب کیپی سندھ بلوچستان میں بارشیں ہوں گی بھارت میں مسیحاؤں کی زندگیاں بھی غیر محفوظ کولکتہ میں اسپتال کی ٹرینی ڈاکٹر زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل ڈیلی ممبئی سمیت متعدد چہروں میں ڈاکٹرز کی ہر تال معاملے کی تحقیقات مکمل ہونے تک تمام سرویسز روکنے کا اندیا راولپنڈی ایکسپریس شریب اختر نے زندگی کی انچاس بہاریں دیکھ لیں دوہزار تیس میں دنیا کی تیز سرین بالر کا احساس حاصل کیا جو آج تک کوئی توڑ نہ سکا میتان میں اترتے تو بڑے بڑے بلے باسٹر جاتے کئی کھیلانیوں کی ٹانکیں کانپنے لگتی خوبصورت آواز دلکش انداز سہر انگیز شخصیت پاپ موسیقی کو نئی جہد دینے والی گلوکارہ نازیہ حسن کی چوبیسویں برسی نازیہ حسن نے جو بھی گایا کمال گایا نازیہ حسن کو فنی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمگا برائے حسن کارکندگی سے نواز آگیا مارف موسیق بینڈ زیب انہانے کی گلوکارہ حانیہ اسلم انتقال کر گئی حانیہ اسلم کا انتقال ہارٹ اٹیک کے باعث ہوا اور جشنیہ ازادی میں ایک دن باقی ملک بھر میں سبز حلالی پرشموں کی بہار شہر شہر سٹالز پر خریدداروں کا رش صدر مملکت نے یومی ازادی پر معمولی قیدیوں کی سزاؤں میں نوے دن کی کمی کر دی ادھر راول پرنڈی سے چلنے والی ازادی ایک ٹلان گرشا مالا پہنچ گیا شاندار استقبال آتش بازی کا مظاہرہ موسیقی